جبلہ امیر حیل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جنت میں ہر طرح کی نعمت ہوگی تو سیدی یہ ارشاد فرمائیں کیا جنت میں بھی ایسے بلندوں بالا اور برف پوش پہاڑ ہوں گے اگر ہوں گے تو ان کا کیا انداز ہوگا یا جیسی بندہ نیت کرے گا تو وہ اس طرح کے پہاڑ کے مناظر اگرہ دیکھے گا کچھ اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیں یہ سوال جب آقا کی پیچھے پیچھے ہم جنت میں پہنچ جائیں تب کرنے کا ہے تو یہ پیالہ ہوگا جنت میں یہ مائک ہوگا پیچھے سوالت کرنے کے جنت اللہ پاک کی نعمت ہوگا مظہر ہے جنت میں رنج و غم نہیں ہے اب اگر کسی کو برف پوش پہاڑ دیکھنے کی خواہش ہوگی تو ضرور دیکھے گا لیلاتا باغ دیکھنے کی تمنہ کرے گا تو وہ سامنے لیلہ آ رہا ہوگا پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے اس کی بھنیوی ڈش باربیکیو کی خواہش ہوگی یہ حاضر پرندہ جنت میں جنت میں رنج و غم نہیں ہے وہ ایک حدیث پاک ہے میرا آت شریف میں پڑی تھی غالباً ایک تابعی بزرگت ہے ان کے فرزند نے ان سے کہا کہ مجھے جنت میں وہ اس کی جو لیفٹ سائیڈ میں جو بہل ہے نا وہ مجھے چاہیے اس پر انہوں نے دھاگواری کا احزار کیا کہ فالتو باتیں مت کر جنت مانگ فردوس مانگ اللہ پاک سے تو پہاڑ و درخت اور یہ ٹیلے اور یہ سمندر جنت میں ہر نعمت ہوگی اللہ پاک کے جب اللہ کا دیدار ہوگا جنتی کو اب اس سے بڑی کو نعمتی کہا ہے دیدار الہی سے صلو علیہ حبیب صلو علیہ محمد احد پاڑ تو ویسے جنتی جنت میں جائے گا جنتی پاڑ اور وہ جنت کا ایک دروازہ بنے گا یہ بھی حلون روایت ہے موسیقی